اسلام علیکم ناظرین بہت بہت استقبال ہے آپ کا کشمیر کراؤن میں ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو پینک اس وقت پورے ریومور سے کشمیر میں فیلا ہوا ہے ناظرین جو آرڈرز آئے ہیں سینڈر کی طرف سے ٹیوریسٹ کو ایوکیویٹ کرنے کے لئے کہا گیا یا یاتریز کو واپس بلائے گیا اس کے بعد بہت سارے جو آرڈرز ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس وقت گشت کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے اگر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں پیٹرول پامپس پہ کتنی زیادہ بیڈ جمع ہوئی ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے حالات جو کشمیر میں اس وقت ہوئے ہیں جنگی حالات پیدا ہو چکے پورے کشمیر میں ناظرین ناظرین اگر میرے کیمرہ میں آپ کو پیچھے جو پیٹرول کی جو کمی ہے اب پیٹرول پامپ والوں نے جو پیٹرول دینا بند کر دیا ہے خس پت تو آپ ہر سیمت اس سائٹ سے موٹر سائکل والوں کو دیکھ سکتے ہیں پولیس یہاں پہ کھڑی ہوئے ناظرین جو پینک کریٹ ہوا ہے اس سے سرکار کو کیا فائدہ ناظرین ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ جو سیچویشن ہے وہ کلیر ہو جائے ہم یہاں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ پرائیم منسٹرل آرڈرز جو سینٹر آرڈرز گورنمنٹ کے آرڈرز آئیں ان سے کیا دباؤ ان پہ ہے کیا ماہول کریٹ ہوا ہے اسلام علیکم آپ یہاں پیٹرول نہیں آئے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہاں جو لائن کھڑی ہے سمجھ نہیں آرہا ہے چار پانچ گھنٹے سے ہم لائن میں بیٹھے ہیں یہاں پہ پیٹرول نہیں ڈال رہے پیٹرول نہیں ڈال رہے تو آپ کے ذہن میں تھوڑا دباؤ پیدا ہو چکتا ہے کافی 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 دباؤ تو سینٹر کے آرڈرز سے ان سے کیا امپیکٹ پڑا ہوئی اس وقت پورے کشمیر پہ پورے کشمیر پہ پورا دباؤ پورے کشمیر میں ایسے ہی حال آتا ہے تو کھالی پیٹرول کی کھلنا دیا سڑکو پہ جو جانب ہے سڑکو پہ ہر جگہ پہ جانب لے کوئی گھر نہیں پہنچ رہا ہے ہمارے ساتھ دوسرے سامین ناظرین جو ہے وہ جھوٹ چکے ہیں ان کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے جو پرائیم منسٹرل آرڈرز سے سینٹر کے گوورنر کے جو آرڈرز تو کیا ایمپیکٹ کیا دباؤ آپ پہ پڑھا ہے جو گوورنر کے جو انڈر ایڈمنسٹریشن کے جو آرڈرز پاس ہوئے ہیں جناب ابھی تو کوئی ایسے آرڈرز پاس نہیں ہوئے ہیں تو جو ہی لگ رہا ہے کہ ابھی دیکھو تیر کی شارٹیج پہلے ہی ہو رہی ہے ابھی کوئی آرڈرز پردر نہیں ہے اب ان کو کچھ آرڈرز کرنا بھی ہے کرنا بھی ہے کچھ جو بھی ان کو کرنا ہوگا کم سے کم ان کو ان کو انفرم کرنا چاہیے تھا یہ دیکھو بنا پاچھے موبائل پر ایسے میں ڈال کے پورے جو کہ آن جتاں دیکھو کتی پریشان ہے آپ یہاں سے دیکھ رہے سکتے ہیں لوگ ہمارے کمیر پریشان ہیں یہاں پر خالی تیل کے کترے کے لیے ابھی تو ایک ہی دن ہو گیا ابھی بہت ہی دکت ہو رہی ہے ابھی تو ایک ہی دن ہو گیا ابھی ان کو کرنا کیا ہے تو سیدھے واضح کریں اپنی کالتی کیا کرنا ہے ایک ہی ساتھ کشمیر کو کھوڑا لالو بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے جو افہائی ہو رہی ہے یا تو ہمیں سیدھے بتا دے کہ وہ کیا رہا ہے یا تو ان افہائوں سے ہمیں بہت پریشانی آ رہی ہے دکت آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاز دو گھنٹے سے یہاں پہ اتنی بیڈ لگ رہی ہے کئی دوائیوں کی دکان پہ کئی پیٹرول بم یا کئی اور جگہوں پہ اتنی دکت ہو رہی ہے یہ جو مسلے مسلے یہ آخر میں سامنے ہے جائے آخرے ہے کیا جی جی میرے کیمرہ میں آپ کو یہاں سے دکھا سکتے ہیں کہ پولیس اس وقت آئی ہے یہاں پہ کنٹرول کرنے اس بیڈ کو جو بیڈ یہاں پہ پیٹرول پاں پہ جمع ہوئی ہے تو ناظرین تو ناظرین اس وقت جو آپ سیچویشن دیکھ رہے ہیں پورے کشمیر میں جو ابری ہوئے خالی بارہ ملا کی بات نہیں ہے سری نگر کی بات نہیں ہے پورے کشمیر میں جنوب میں شمال میں مرکز میں وستی میں سب میں یہی حال ہے اس وقت پیٹرول کی جمع ہو چکے ٹریفک جائم لگ چکا ہے تو حکومت سے بس یہی الٹجائے تمام سامین کی ناظرین کی کہ جو بھی آرڈرز پاس ہوئے ہیں ان کو جلد سے جلد وہ واضح کرے کہ آگے ہونے والا کیا ہے لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے اب باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر کراؤن